السلام علیکم فرینڈز and welcome back to فرحان عباسی یوٹیوب چینل کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ 90 ڈیز کا ویزا بند ہو گئے تو وہ ویزا بند نہیں ہوا یعنی ایک نیا ویزا 60 ڈیز کا ویزا جو ہے وہ ضرور شروع ہوا ہے ایک نیا رول ایمپلیمنٹ ہوا ہے یو ای کا کہ 60 ڈیز کا ویزا پہلے ایشو نہیں ہوتا تھا اور ابھی جو ہے 60 ڈیز کا ویزا ایشو ہو رہا ہے پر 90 ڈیز کا ویزا جو بند ہونے کی خبر ہے وہ ابھی تک درست نہیں ہے کیونکہ کسی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی اوفیشل جو ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ بھی نہیں ہے کسی بھی اوفیشل نیوز پیپر پہ آپ کو یہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی یہ رپورٹ نہیں ملے گی کہ 90 ڈیز کا ویزا بند ہو گئے اس لئے 90 ڈیز کا ویزا ابھی تک بند نہیں ہوا اوفیشل سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے یا اوفیشل نیوز کوئی بھی نہیں ہے پر یہ کہ بہتر ہے کہ آپ 60 days کا ویزا اپلائی کریں کیونکہ 60 days کا ایک نیو انکلیمنٹیشن ہے نیا رول سٹارٹ ہو گیا ہے نیا ویزا جو ہے وہ ایشو ہونا شروع ہو گیا ہے 60 days کا تو 90 days کا جو ہے وہ اپجیکشن لگ سکتی ہیں ایشو ہونے میں اس لیے بہتر ہے کہ 60 days کا اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا جلدی سے ایشو ہو جائے گا اور 90 days کا اپلائی کریں گے تو ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں اور دوسرہ یہ کہ بہتر ہے کہ آپ جوب سیکر ویزا لے کے ہیں جو ہی کہ جوب سیکر بھی ویزا ہے میں آپ کو لنک بتاتا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں جوب سیکر ویزا بھی ہے اور یہ جوب سیکر ویزا کی آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو ڈریکٹلی آپ کا ویزا چینج ہو سکتا ہے اگر آپ وزیٹ ویزا پر آتے ہیں آپ کو جوب ملتی ہے تو وہ ڈریکٹلی چینج نہیں ہوتا انکرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنی کنٹری میں جائیں گے اور دوبارہ سے انٹری کریں گے زید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ